بسم اللہ الرحمن الرحیم ایا کنابدو و ایا کنستائین میرے ممن کے پاکستانیوں سب سے پہلے تو آپ کے شاندار استقبال کا دل سے میں شکریہ دا کرتا ہوں اور میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں آج ہمارے جو اسی لاکھ کشمی بھائی بہنوں بہنیں ہماری بزرگ بچے جو مقبوضہ کشمیر کے اندر جن کو تقریبا سات مہینے سے ہندوستان کی فوجوں نے گھروں میں بند کیا میں آج آپ سب کے سامنے اپنے مقبوضہ کشمیر کے ہمارے دلیر مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ساری پاکستانی قوم آپ سب کے ساتھ کھڑی ہے اور اللہ نے مشکل وقت پہ سبر کرنے کو ایک انسان کی بہترین صفت سمجھی ہے ہم بھی آپ کو آپ کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اس مشکل وقت میں اللہ آپ کو سبر کرنے کی توفیق دے یہ ظالم انتہا پسند نرندر موڈی کے جو آر ایس ایس کا نظریہ جو اس مسلمانوں سے نفرت کرنے والا نظریہ ہم آپ کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو سبر کرنے کی بھی توفیق دے اور دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس ظلم سے ہمارے کشمیریوں کو ازاد کرے اللہ اور ان مسلمانوں کے لئے بھی جو بیس کروڑ ہندوستان میں مسلمان ہیں جن کو ابھی حالیہ میں آپ نے دلی میں دیکھا کہ پولیس کے ساتھ مل کے آر ایس ایس کے غنڈوں نے جس طرح ان کے اوپر ظلم کیا اللہ الحق ہے میں جب دنیا کو کہہ رہا تھا کہ یہ انتہا پسند نرندر موڈی کی حکومت ہے یہ نفرتوں کے اوپر بنی ہوئی ہے دنیا کو میں کہہ رہا تھا کہ اگر دنیا اس کے خلاف آواز بلان نہیں کرے گی خون ہوگا اور دلی میں ساری دنیا نے دیکھا کہ پولیس نے مل کے کیسے بچارے غریب مسلمانوں کے پر ظلم کیا تو وہ بھی میں آج سب کی آپ کی طرف سے ہم اس کی سخت مضمت کرتے ہیں اور ہم ان مسلمانوں اور صرف مسلمان نہیں ہیں یہ جو انتہا پسند آر ایس ایس کا نظریہ ہے یہ سب کے خلاف ہے یہ کرسٹنز کے خلاف ہے یہ آخر میں سکھوں کے خلاف ہوگا یہ دالتوں کے خلاف ہے ایک نفرت کے اوپر یہ جو بنا ہوا سارا نظام ہے انشاءاللہ اللہ اس ظلم کے نظام کو ختم کرے گا آج میں یہاں آیا ہوں اس لیے اور یہ میں آپ سب کو اس لیے میں ادھر سے شروع کرتا ہوں کیونکہ پاکستان بنا تھا ایک عظیم نظریہ کے نظریہ کے اوپر جس میں کہا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ وہ ملک بننا تھا جس نے ایک مسلمان دنیا میں مثال بننی تھی کہ حقیقی اسلام کیا ہے اور مسلمانوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی مدینہ کی ریاست اللہ نے ہمیں قرآن میں حکم کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلو ان کی سنت پہ چلو ان کی شریعہ پہ چلو تو یہ ملک بننا تھا ایک مثال دنیا میں اور وہ مثال ہونی تھی مدینہ کا موڈل مدینہ کے ریاست کے اصولوں کے اوپر تو سب سے بڑا اصول مدینہ کی ریاست میں یہ تھا کہ جو انسان زندگی کی ریس پہ پیچھے رہ گئے تھے ان انسانوں کے لئے سب سے پہلے مدینہ کی ریاست میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست کی ذمہ داری لی کہ ان انسانوں کو انہوں نے اوپر اٹھانا ہے بیواؤں کو غریبوں کو یتینوں کو معذوروں کو ریاست دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ذمہ داری لی تھی اور اس کو فلائی ریاست کہتے ہیں اور یہ تھا نظریہ پاکستان کا اسلامی فلائی ریاست تو جب ہم اپنا احساس کا پروگرام لے کے آئے ہیں تو یہ اسی موڈل کے اوپر جا رہے ہیں کہ پاکستان میں جو زندگی کی ریس پہ پیچھے رہ گئے ہیں ہم ریاست ان کی ذمہ داری لے اور ہمیں پتہ ہے کہ قبائل علاقے کے لوگ پیچھے رہ گئے ہیں باقی پاکستان سے پیچھے رہ گئے ہیں غربت سب سے زیادہ قبائل علاقے میں تھی سب سے کم تعلیم صحت کا نظام سب سے برا نوکریاں ملتی نہیں یہاں سے لوگ باہر جاتے ہیں نوکریاں لینے کے لیے دوبئی سعودی ریبیا اور بھی دنیا میں جاتے ہیں کراچی کیونکہ یہ نوکریاں نہیں ملتی اور پھر یہ جو جنگ ہوئی یہ جو پچھلے دس بارہ سال جنگ رہی سب سے زیادہ نقصان قبائل علاقے کے لوگوں کے پر ہوا تو سب سے پہلے تو میں قبائل علاقے کے لوگوں کو اور محمود خان آپ کی گورنمنٹ کو سب سے پہلے مبارک دیتا ہوں کہ یہ جب قبائل علاقے پختون خواہ میں زم ہوئے اور جو الیکشن ہوا کوئی نہیں سمجھتا تھا کہ یہ کامیابی سے ہوگا مبارک آپ کو بھی ہو اور محمود خان آپ کو بھی ہو اب ہمیں موقع ملا ہے کہ قبائل علاقوں کو ہم اٹھائیں لوگوں کو اٹھائیں آپ کے لئے روزگار پیدا کریں ڈیولپمنٹ لے کے آئیں جو پیچھے رہ گئے ہیں آپ کو باقی پاکستان کے ساتھ اٹھائیں اوپر ملک کو بھی اٹھائیں آپ کو بھی اٹھائیں اور یہ یاد رکھیں یہ سیاسی تقریر نہیں یہ میرا دینی فرض ہے یہ میرا دینی فرض ہے جدر جدر پاکستان میں ہمارے لوگ پیچھے رہ گئے ہیں چاہے وہ بلوچستان میں ہوں چاہے وہ راجنپور ڈی جی خان میہ فالی ڈی آئی خان جو سب علاقے پیچھے رہ گئے ہیں سب سے پہلے ہم نے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چل کے انہوں نے کمزوروں کو اٹھایا تھا جب مسلمان دنیا کی عظیم پاور بنے تھے تو مدینہ کی ریاست میں سب سے پہلے کمزور طبقے کو اٹھایا تھا آج میرے ممند کے نوجوانوں یہ جو چائنہ دنیا کی سب سے تیزی سے بڑھتی ہوئی آج پاور ہے سب سے تیزی سے چائنہ اوپر جا رہا ہے کیا کیا چائنہ نے تیس سال پہلے کوئی بھی نہیں سمجھتا تھا کہ چائنہ اوپر آئے گا کوئی مقابلہ ہی نہیں سمجھتا تھا چائنہ کا تیس سال میں تیس سال میں چائنہ نے ستر کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا ستر کروڑ لوگوں کو چائنہ نے غربت سے نکالا انہوں نے ریاست نے فیصلہ کیا کہ جو بھی ریاست کی آمدنی بڑھتی جائے گی پیسہ بڑھے گا وہ نچلے طبقے کو اٹھانے کے لیے خرچ کریں گے میں خاص کیا چائنہ جب میں پہلی دفعہ چائنہ گیا جب وزیراعظم بنا تو سب سے پہلے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کیا قدم اٹھائے تھے کس طرح آپ نے یہ یہ دنیا کی تاریخ میں کبھی ہوا ہی نہیں کیا آپ نے قدم اٹھائے تھے کہ ستر کروڑ لوگوں کو آپ نے غربت سے نکالا اور وہ بڑا سمپل پروگرام تھا انہوں نے انڈسٹری لگائی انڈسٹری کی مدد کی انڈسٹری سے جو دولت بنی جو ملک کے دولت میں اضافہ ہوا وہ سارا پیسہ خرچ کیا نچلے طبقے کے لوگوں کو اوپر اٹھانے پہ جو میرے عظیم لیڈر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کیا تھا بالکل وہی موڈل تو جو اس سے سبق کیا ہمیں ملتا ہے جب قرآن ہمیں کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلو تو نوجوانوں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو بھی ان کی سنت پہ چلے گا اللہ ان کو اوپر اٹھا دے گا چاہے وہ چائنیز ہی ہوں چاہے وہ سکینڈینیویا کے لوگ ہوں جو جس قوم کے اندر انسانیت ہوگی اور عدل اور انصاف کا نظام ہوگا اللہ اس قوم میں برکت ڈالے گا اس کو اوپر اٹھا دے گا ہم یہ پاکستان جس کو اللہ نے نعمتوں سے بکشا ہوا ہے اس کو اللہ نے نعمتوں کی بارش کی ہوئی ہے اس ملک پہ ہمارے پاس کس قسم کے مدنیات ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے ابھی تک سونا، تامبہ، کوئلہ، ذرخیز زمین بارہ موسم، بارہ موسم ہے پاکستان میں اور ایسی زمین ہے کہ ہم تھوڑا سا چائنہ سے سیکھ لیں کہ جس طرح کی وہاں کی ٹیکنالوجی ہے اگر وہ ہم اپنی زمین پہ لگا دیں وہ ہم اپنے کسانوں کو وہ ٹیکنالوجی دے دیں تو صرف جو اللہ نے یہ زمین دیا یہی ملک کو اٹھا دے گی آپ کا ممند کا جو علاقہ ہے آپ کو پتہ ہم کیا کیا کرنے لگے ہیں ہم نے یہ ٹیسٹ کیا ہے کہ بہترین قسم کا زیتون لگتا ہے آپ کے علاقے میں تو جو پہلی چیز ہم کرنے جا رہے ہیں جو پہلے ہی چیز ہم کرنے جا رہے ہیں ہم اس سارے علاقے کے اندر پہلے ممند ڈسٹکٹ ہم نے لیا ہے جہاں ہم پورے زیتون کے باغات لگانے لگے ہیں اور یہ اس سے ہوگا کیا جو اس وقت ہمیں باہر سے تیل تیل یعنی کہ جو جو ہمیں کھانے پکانے میں تیل چاہیے جو ہم باہر سے مگواتے ہیں ارب اور روپے ہم ملک خرچ کرتا ہے اگر ہم صرف اپنے قبائلی علاقے کے کئی علاقے اور بھی ہم نے پاکستان میں جو علاقے دیکھے ہیں بہترین ہے زیتون کے لیے وہ ایسا ایسا ایک زیتون کا تیل ہے جو کہ ہمیں یہ جو ہم باہر سے چیزیں تیل مگواتے ہیں وہ بھی ضرورت نہیں پڑے گی اور ایک ایسا تیل ملے گا وہ سید کے لیے بھی اچھا ہے اور وہ بہترین قسم کا یہ سارے علاقے میں غریب کسان سب ان کی زندگیاں بدل جائیں گے جو ہمارا احساس کا پروگرام ہے وہ ہم قبائلی علاقے میں سارے قبائلی علاقے میں اس لیے لے کے آ رہے ہیں کیونکہ میں نے آنکھوں کہا پیچھے رہ گئے ہیں آپ تو ابھی یہ کفالت کا پروگرام شروع ہوا ہے جو سب سے غریب طبقہ ہے ان کو یہ ادھر سے شروع کر رہے ہیں دو ہزار روپے مہینے کا اس کے بعد اور ہمارے احساس پروگرام کی اور بھی چیزیں ہیں کرزے ہیں نوجوانوں کو کرزے تاکہ وہ اپنی بزنس کر لیں ایک سٹارٹ اپس مطلب کہ کوئی بھی آپ کے پاس آئیڈیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنی کوئی دکان لگانا چاہتا ہوں رکشہ لینا چاہتا ہوں اس کے پاس بھی ہمارے پاس پروگرام ہے ہم آپ کو کرزے دیں گے آپ اپنی دکانیں لگائیں اپنی اپنا رکشہ لیں خواتین کو خواتین کے لیے گائے بہنسے مرگیاں وہ لے کے دیں تاکہ وہ بھی گھر میں اپنی آمدن بڑھا سکیں دودھ بڑھا سکیں بچوں کو پروٹین دے سکیں تو یہ پورا ہمارا حساس کا پروگرام ہے پھر سکولرشپس ہیں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہر سال پچاس ہزار سکولرشپس ہر سال ہم دیں گے ان مستحق سٹوڈنٹس کو جن کے پاس پیسہ نہیں بڑی پڑھائی کرنے کے لیے کتنی اپلائی کیا ہے دھائی ہزار تقریباً دھائی ہزار قبائلی علاقے کے نوجوانوں نے سکولرشپس کے لیے اپلائی کیا ہے اور انشاءاللہ آپ کو ہم پہلے دیں گے کیونکہ آپ زیادہ ڈیزرونگ ہیں اس کے علاوہ انڈسٹرل اسٹیٹ یہاں محمود خان کے ساتھ ہم نے فیصلہ کیا ہے کیونکہ یہاں بہترین قسم کا سنگ مارمر ماربل نکلتا ہے تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کے اوپر بیس کر کے ایک انڈسٹرل اسٹیٹ بنائیں گے آپ کے مماند میں تاکہ نوجوانوں کو نوکریہ ملیں پھر جو پانی پینے کا یہ سب سے یہ ہے سٹیٹ کی سب سے بڑی ذمہ داری اور انشاءاللہ ممن ڈیم سے یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ چیئرمن وابڈا کہتے ہیں بہت مہنگا ہوگا پانی ادھر سے اوپر اٹھانا لیکن کم از کم پینے کے پانی کے لیے تو ہم پوری آپ کے لیے ممن ڈیم سے آپ کو پینے کا پانی دیں گے اور اس نے ساجد نے بڑی لمبی اب میں کیا کہوں پورا افسانہ ہی تھا وہ بڑی لمبے پوائنٹس دیئے تھے ساجد انشاءاللہ آپ کے لیے ممن کے لوگوں کے لیے اور میں سارے قبائل علاقے کی بات کر رہا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے قبائل علاقے کے اوپر کس طرح کا وقت گزرا ہے میں واحد آدمی تھا جو قبائل علاقے کی آپ کو یاد ہے بات کیا کرتا تھا تب کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا قبائل علاقے کی اب آپ کو اب آپ کو اب آپ کے لیے تو سب سے بڑی مبارک یہ ہے کہ آپ کے اپنے نمائندے آپ اسیمبلی میں بیٹھے ہیں یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ قبائل علاقے کی آواز ساری پروونشل اسیمبلی میں جائے گی اس کا مطلب کہ کبھی بھی یہ نہیں ہوگا جو آپ سے پہلے ہوا کہ کوئی پوچھنے والا ہی نہیں تھا قبائل علاقے کے لوگوں کو بے گھار ہو رہے تھے تباہی مچی ہوئی تھی کوئی بولنے والا نہیں تھا اب انشاءاللہ قبائل علاقے کے لوگوں کی آواز ہوگی آپ کو موقع ملے گا کوئی بھی مشکلات آئیں آپ اسیمبلی میں اٹھائیں گے اور یہ جو اور یہ جو افغانستان کے بورڈر کی بات کی آپ نے آپ نے بات کی افغانستان کے بورڈر کھولنے کی یقین کریں کہ میرے دل سے دعا افغانستان کے لیے نکل رہی ہے کہ اللہ افغانستان میں امن پیدا کر ہماری کوشش یہ ہے کہ افغانستان میں امن ہو سب سے پہلے تو چالیس سال سے افغانستان کے لوگوں کے اوپر عذاب آیا ہوا ہے کبھی ایک جنگ ختم ہوتی ہے دوسری شروع ہو جاتی ہے روسی گئے تو امریکی آگئے اور پھر آپس میں لڑائی ہیں تو اللہ کرے کہ یہ جو اب امن معاہدہ ہو رہا ہے اور سنے آج وہاں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ اللہ کرے کہ یہ کامیاب ہو اس سے افغانستان کے لوگوں کو فائدہ اور ہمارے قبائل علاقے کے لوگوں کو فائدہ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ تجارت ہوگی اور یہ جو آپ نے کہا کہ بورڈر کھلے انشاءاللہ یہ تو میں جاتے ساتھ ہی کوشش کروں گا کہ آپ کا بورڈر تجارت کے لیے کھلے تاکہ لوگوں کو روزگار ملے تھری جی فور جی یہ نوجوانوں یہ آپ کا حق ہے آج موبائل فون ایک ایسی چیز بن گئی ہے کہ گھر بیٹھے بیٹھے بچوں کو تعلیم مل رہی ہے موبائل فون کا استعمال کرتے کرتے بچے تعلیم سیکھ رہے ہیں پڑھنا سے لکھنا سیکھ رہے ہیں تو اس لیے یہ میں مراد سعید آپ کی ڈیوٹی لگا رہا ہوں کہ تھری جی فور جی مماندل اور باقی بھی قبائل علاقے میں آپ کی ذمہ داری ہے آپ لے کے آئیں گے اب بجلی اور گیس یہ ذرا دو چیزوں کی نوجواروں آپ نے آپ غور سے سننا ہے ہمارا مسئلہ کیا ہے بجلی اور گیس کا آج پاکستان میں کیوں مسئلہ ہے کیوں بجلی اور گیس بہنگی ہوتی ہے یہ آپ نے سمجھنا ہے آج ہوا کیا کہ جب ہماری حکومت آئی تو کانٹریکٹ سائن کی ہوئے ہیں پچھلی حکومتوں نے جو کمپنیز بجلی بناتی ہیں ان سے کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے ہیں بیس اور تیس سالوں کے تو جو بھی کانٹریکٹ سائن ہوئے ہیں ہمارے سے پہلے کے ہوئے ہوئے ہیں اور وہ کانٹریکٹ ایسے ہیں کہ بجلی جس قیمت پہ بجلی بن رہی ہے اس قیمت پہ ہم بیچ ہی نہیں سکتے لوگوں کو وہ اتنی مہنگی بن رہی ہے جو بجلی بن رہی ہے وہ مہنگی ہے جو ہم قیمت بجلی کی چارج کر رہے ہیں وہ اسے کم ہے اس کے بیچ میں جو فرق ہے وہ گردشی کرزے بن جاتے ہیں اب جب ہماری حکومت آئی تو تاریخی گردشی کرزے تھے مجبورن ہمیں قیمتیں بڑھانی پڑی کیونکہ کرزے بڑھتے جا رہے تھے ہمارے پاس پیسہ نہیں کرزے دینے کے لیے اب جب قیمت بڑھاتے ہیں تو لوگوں پہ بوجھ پڑ جاتا ہے اور قیمت ہم نے ایسے کیا کہ نچلے طبقے کے لیے ہم نے قیمت نہیں بڑھائی لیکن جو پیسے والے زیادہ بجلی استعمال کرتے تھے ان کے لیے قیمت بڑھائی اس سے کیا ہوا کہ ہماری جو انڈسٹری ہے جس قیمت پہ ہم بجلی انڈسٹری کو دے رہے تھے انڈسٹری ہندوستان اور بنگلہ دیش اور باقی ملکوں کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتی کیونکہ وہاں بجلی سستی ہے یا مہنگی ہے اب اگر انڈسٹری کو ہم سبسڈی دیتے ہیں سستی بجلی دیتے ہیں تو ہمارا خسارہ بڑھ جاتا ہے اب خسارہ اس لیے ہم اور خسارہ بڑھ نہیں سکتا اس لیے اور یہ سنے ذرا جو پہلے سال سارا پاکستان کا ہم نے ٹیکس اکٹھا کیا آدھا ٹیکس یعنی آدھی آمدنی جو پاکستان کی پہلے سال تھی ہماری حکومت پہ آنے کی وہ چلی گئی کرزوں کی قسطیں ادا کرنے پہ تو ملک کیسے چل سکتا ہے آدھے پیسے پہ یعنی چار ہزار ارب ہمارا پیسہ کٹھا ہوا دو ہزار ارب چلا گیا کرزوں کی قسطیں ادا کرنے پہ تو دو ہزار ارب پہ ملک کیسے چل سکتا ہے مزید اور کرزیں لینے پڑے اس کو کہتے ہیں کہ کرزوں کی پھندے میں پھسے ہوئے ہیں ڈیڈ ٹریپ اس لیے اب میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم میں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے اب اور بجلی کی قیمتیں بڑھانی نہیں کیونکہ لوگ اور بوجھ برداشت نہیں کر سکتے اس لیے اب ہم نے کرنا کیا ہے میں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے ہر چیز کرنی ہے کسی نہ کسی طرح ہم نے بجلی کی قیمتیں کم کریں بات چیت کریں ان لوگوں سے جو یہ جن کے بجلی گھر ہیں اور جو بجلی بنا رہے ہیں جنہوں نے اتنا نفع کما چکے ہیں ان سے بات کریں کہ ملک میں ہم آپ کو یا آپ کو پیسہ دیں یا ملک کو چلائیں اس لیے ان سے بھی بات کریں گے ہر قسم کی جو بجلی کے اندر جو بھی چیزیں جس کی وجہ سے بجلی مہنگی ہے وہ سارے قدم اٹھائیں بجلی کی قیمت کم کرنے کے لیے ہر قسم کی جو فضول خرچی ہے جو ان کے اندر ضائع ہو رہی ہے بجلی جو کئی پاور سٹیشنز مہنگی بجلی بنا رہے ہیں ان کو بند کریں لیکن ہم نے اپنے لوگوں کے اوپر اور اپنی انڈسٹری پہ اور بوجھ اب ڈالنے نہیں دینا اسی طرح گیس اب جو باہر سے گیس مگوا رہے ہیں پندرہ سال کا کانٹریٹ کر لیا پچھلی حکومت نے آج جس قیمت پہ وہ گیس کا کانٹریٹ کیا ہے اس کے تیس فیصد پہ آج گیس بک رہی ہے دنیا میں جس قیمت پہ کانٹریٹ پندرہ سال کا سائن کیا اس کے مقابلے میں صرف آج تیس فیصد دنیا میں گیس خریدی جا سکتی ہے لیکن ہم نہیں خرید سکتے کیونکہ کانٹریٹ کیا ہوا ہے تو میں صرف آپ کو یہ چیز سمجھا رہا ہوں کہ آپ کو پتا چلے کہ کیوں مہنگی ہے کانٹریٹس ہیں ہمارے آنے سے پہلے کہ کانٹریٹس میں بجلی اور گیس گیس زیادہ مہنگی خریدی جا رہی بجلی زیادہ مہنگی بنائی جا رہی وہ قیمت جو بجلی بیچ رہے ہیں وہ اس میں خسارہ ہے اور وہ جو وہ سارا کرزوں پہ جا رہا ہے تو میں یہ آپ کو پہلے بتا رہا ہوں اور اب یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جو بھی ہو جائے ہم نے گیس کی بھی اور بجلی کی قیمت بڑھنے نہیں دینی بلکہ کم کرنے کی کوشش کرنی ہے اور آخر میں ایک چیز ممن نوجوانوں ایک چیز میری سن لو آج اگر ہمارا ملک عظیم ملک نہیں بنا اس کی صرف ایک وجہ ہے یہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ساری زندگی یاد رکھنا ہے اس چیز کو کبھی بھی کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا جس کے حکمران کرپٹ ہوں کبھی بھی کوئی ملک کوئی ملک کوئی بھی دنیا کا ملک اس لیے غریب نہیں ہوتا کہ اس کے پاس وسائل نہیں ہے وسائل کی وسائل کی کمی کی وجہ سے ملک غریب نہیں ہوتا ملک غریب تب ہوتا ہے جب اس کے حکمران ملک کو لوٹنا شروع کر کے ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر لے جائیں امیر ترین ملک ہیں افریقہ کے اندر سیئرہ لیون ایک ملک ہے وہ ہیرے ہیروں کی کانے ہیں امیر ملک ہے وسائل کے حیثیت سے امیر ملک ہے لیکن وہاں ستر فیصد لوگ غربت کی لکیر کے نیچے ہیں کیونکہ وہاں بھی حکمران اس طرح کے حکمران بیٹھے ہوئے ہیں جو ملک کے وسائل چوری کر کے لندن میں اور امریکہ میں بڑے بڑے گھر لے لیتے ہیں اس لیے میں نوجوانوں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں یاد رکھیں کبھی بھی کسی بھی پارٹی کو ووٹ دینا ہے کبھی اس پارٹی کو ووٹ نہ دیں جس کے پارٹی کے لیڈروں کے بڑے ملک سے باہر بڑے بڑے محلات فیکٹریان بزنسز بینک اکاؤنٹ ملک سے باہر ہوں کبھی بھی ان کو ووٹ نہ دیں کیونکہ آپ نے تماشا دیکھا ہے سارا کا سارا ٹپر باہر بیٹھا ہوا ہے سارے کے سارے باہر بیٹھا ہوا ہے کس چیز سے ڈر رہے ہیں میں نے ایک منہ ایک منہ سنے 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 میرے میرے پہ جب میں نے پینما کی بات کی تو میرے اوپر انتقامی کاروائی شروع ہو گئی سپریم کورٹ میں کیسز ہو گئے ایف آئی آر کٹ گئی الیکشن کمیشن میں چھے کیس کے ڈسکوالیفائی کرو اس کو کیا میں لندن بھاگ گیا تھا پاکستان میں رہ کے دس مہینے عدالت میں ایک 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 کاغذات کانٹریکٹس جو چیز عدالت نے مانگی ایک ایک عدالت کو میں نے چیز دی دس مہینے میں چالیس چالیس سال پر آنے کانٹریکٹ دیے میں تو نہیں بھاگا باہر میں نے تو نہیں کہا انتقامی کاروائی ہوئی کیونکہ جب ایک انسان چوری نہیں کرتا اس کو لندن بھاگنے کے ضرورت نہیں پڑتی اور یہ آخر میں سن لو ممن یہ سن لو یہ پھر سے بات سن لو کہ آپ کا مستقبل یہ اللہ نے یہ خاص اللہ کی زمین ہے پاکستان نعمتیں ہیں اس پہ سب کچھ اللہ نے دیا ہے سب سے بڑی ایک ایسی عبادی دی ہے جو باہر جاتے ہیں امریکہ میں جاتے ہیں بڑے بڑے کام کرتے ہیں بڑے بڑے بزنس کرتے ہیں بڑے بڑے پروفیسر بنتے ہیں بزنس صرف اس ملک اس لیے آگے نہیں بڑھ سکا کہ یہاں یہ جو اوپر کرپٹ چور بیٹھے تھے انہوں نے سارا نظام کرپ کیا اور سارا اس ملک کا ٹیلنٹ باہر جانا پڑا اس لیے کہ نظام یہ نہیں تھا یہاں کہ وہ اوپر آ سکتے ہم نے اس کا نظام ٹھیک کرنا ہے ٹھیک کرنا شروع کر دیا ہے کوئی فکر نہ کریں مشکل وقت سے گزر گئے ہیں زیادہ مشکل وقت دوزار انیس سب سے مشکل وقت تھا اب انشاءاللہ آپ کے سامنے اچھا وقت آئے گا مہنگائی کے اوپر ہم کابو پا گئے ہیں انشاءاللہ چیزیں نیچے آئیں گی جن لوگوں نے زخیرہ اندوزی کر کے قیمتیں اوپر بڑھا کے پیسہ بنایا ہے یہ میں آپ سب کے سامنے وعدہ کرتا ہوں کہ ان کو میں چھوڑوں گا نہیں رپورٹ آنے والی ہے رپورٹ آنے والی ہے اور انشاءاللہ ان ساروں کو سزائیں ہم دیں گے مماند آخر میں آپ کے شاندار استقبال کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں بہت بہت شکریہ